مجھے چیک کرنا چاہیے مجھے چیک کرنا چاہیے میں جان چکا ہوں کہ تم یہاں پر ہو باہر نکلو اب تمہارے لئے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں رہی چلو نکلو شاداب صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں ارے جلدی باہر آؤ ارے میں نے کہا جلدی باہر آؤ ورنہ یہ دروازہ توڑ دوں گا میں چلدی آؤ باہر دیکھو مجھے مجبور مت کرو ارے باہر آؤ اللو کی پٹھی ورنہ دروازہ توڑ دوں گا میں چل جلدی باہر نکل جلدی نکل باہر جلدی جلدی میری مدد کرو کوئی میری مدد کرو یہ آدمی باثروم میں مجھے تنگ کر رہا ہے میری مدد کرو آ گئی بے کیا گئی تم خبیص آدمی کیا کر رہے ہو یہاں پر ابھی بتاتی ہو تمہیں زندگاڑ دوبی میں تمہیں کیا کر رہے ہو یہاں پر ہاں بتاؤ کیا کر رہے تھے ارے پاگل عورت میں خبیص نہیں ہوں میں تو بس صرف پیر دیکھنا چاہ رہا ہوں ارے گولی لگنے کے زخم کو ابھی دکھاتی ہوں سارے زخم چلو یہاں سے زبا ہو جاؤ شرم آنی چاہیے تمہیں ارے بات سمجھے گی ارے میں تو پیر پہ صرف گولی کے نشان دیکھنے والا تھا تم تو مجھے مارے پہ مارے جا رہے ہو اب بند بھی کر تو مارنا یہ خبیص انسان عورتوں کے باثروم میں ان کے پیر دیکھ رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے ارے میں تو صرف گولی کا نشان دیکھنے آیا ہوں یہ سے پہلے بھی کسی عورت کے پیچھے ضرور گیا ہوگا ارے بھائی میں نے کہا نا کہ میں صرف گولی کا نشان دیکھ رہا تھا کیوں نہیں مانتے آپ کو تمہاری بات مانے نکلاو گیاں سے نکلاو فوراں پکڑو اس آتنی کو رکھو تم ساں بھاگ رہے ہیں پکڑو اسے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں ایت آرام سے یہ ہسپٹل ہے اللہ اللہ کیسے لوگ آ جاتے ہیں بابا بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا جی امی میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ملیکہ تم بھی آئی ہو خوش آمدید تم ٹھیک ہو نا آزم ہاں ہاں ٹھیک ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوا لیکن لیلا کیا ہوا لیلا کو کہاں ہے میری بیٹی جلدی بتاؤ لیلا کہاں ہے کچھ نہیں ہوا ہے اسے پریشان مت ہوئے آئیے میرے ساتھ چلیے آئیے لیلا بیٹی امی امی تم ٹھیک ہو نا کیا ہوا نہیں امی ٹھیک ہو نا تم مجھے فوراں یہاں سے نکلنا ہوگا پریشان مت ہو سب کچھ کنٹرول میں ہے ٹھیک ہے کیا ہوا بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں امی ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں پریشان نہ ہوں کچھ نہیں ہوا کیسی ہو یہ سب کچھ کچھ تو بتاؤ نا میں کہہ رہی ہوں نا کچھ نہیں ہوا صرف گولی چھو کر نکلی ہے کیا گولی لگی ہے گولی لگی ہے میں اب ٹھیک ہوں آپ پریشان نہ ہوں کچھ بھی نہیں ہوا اللہ تمہیں صحت یاب کرے بہت شکریہ لیلا تمہیں اتنی جلدی کپڑے چینج کر لیا میں نے کہا نعازم کچھ نہیں ہوا اچھا بیٹی یہ بتاؤ کیا تم سٹوڈنٹس کو ہسپیٹل چھوڑنے کے لیے نہیں نکلی تھی یہ تم زخمی کیسے ہوئی ہو اتنا جھوٹ بھی کوئی بولتا ہے بھلا کیسی باتیں کر رہی ہو اس وقت امی پلیز شریفہ میڈم بہت ہو گیا ہاں میں نے ایسا کیا کہہ دیا اگر آپ کی بیٹی ایک بری بلا ہے تو ہم سے دور ہی رہے یہی صحیح رہے گا بیغم تم نے پھر سے بکوا شروع کر دی ہے چپ ہو جاؤ اللہ کے واسے تم چپ کرو جب وقت تھا جب تو تم نے کچھ بولا نہیں یہ بلا ہمارے سر پہ آ گئی کتنا رش لگا دیا ہے جو مریض کے قریبی ہیں وہی رکھیں بس ہم ایک دم قریبی ہیں میں اس کی ماں ہوں اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے باہر چلو 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 شکریہ آپ کا آپ نے کپڑے کیوں پہن لیے ہیں وہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی اسی لیے پیٹی آخر تم کس مصیبت میں پڑ گئی ہو بابا میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی ٹھیک ہے نا لیکن ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا پرسکون ہو جاؤ سب کچھ کنٹرول میں ہے لیکن ہمیں کنفرم کرنا ہوگا تم سارا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے وہاں بابا زر دیہان سے چلو تم یہاں پر آرام دو کجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرام سے پرسکون ہو جاؤ چلو بیٹھو بیٹھو کون سا پیر ہے یہ والا سٹوڈنٹ کے گھر سے نکلتے ہی اچانک گولی لگ گئی ہوای فائرنگ ہو رہی تھی کون سی ہوای فائرنگ وہ بھی اسطمبول میں اس بے غیرت کو پکڑا تم نے پکڑ لیا بابا جان پریشان مت ہو بیٹا مجھے دیکھو وہ لڑکی بلکل سچ نہیں بولتی اس سے دور رہو یہ بہتر ہوگا بیگم تم آگے بچوں سے بہت بگواس کر چکی ہو آخر چاہتی کیا ہو تم بتاؤ مجھے وہ لڑکی مصیبت ہے مصیبت دیکھو اس نے ہمارے بیٹے کو بھی بھسا لیا میں نے کہا وہ لڑکی ہمارے گھر نہیں آ سکتی ٹھیک ہے امی ہمارے بیچ کچھ خاص نہیں ہے ایسا کیا مطلب کہ کچھ نہیں ہے کیا دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کھیل کھیل رہے گا تم دیکھو انسان کا دل اللہ کا گھر ہے کوئی کھلونا نہیں ہے انسان کا دل توڑنا پتا ہے کتنا بڑا عذاب ہے اللہ معاف نہیں کرے گا تمہیں بابا جان میں ایسا بلکل نہیں کر رہا ہم دونوں بلکل سنجیدہ ہیں لیکن ابھی وقت ہے ہمارے پاس یہی اچھا لگتا ہے تم پر بابا جان اجازت ہو تو مجھے ایک ضروری کام ہے ارے اللہ کے واسطے تم کیا کر رہے ہو میں اس مصیبت کو ہر کس اپنا بیٹا نہیں دے سکتی اب بس بیگم بہت ہو گیا جب ایک دفعہ پیار کر لیا ہے ہو سکتا ہے اس کے تقدیر میں یہی ہو میں جانتی ہوں محبت تقدیر نہیں ہے اللہ نے لکھا ہے یہ سب تو اللہ مٹا دے توبہ کرو یہ کیسی بات کر رہی ہو اصل توبہ تو تمہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے بھی تم نے یہی کیا تھا سبل سبل کہہ کے اسے سر پہ چڑھا لیا تھا ہاں بادمی کیا ہوا ہاں وہ بھی ایک مصیبت نکلی اپنا مزار بھی بنا لیا اور میرے بیٹے کا سر بھی کھا گئی دیکھو ابھی تک نہیں سمحال سکا خود کو کیا کری شریفہ تقدیرِ الٰہی تھی تقدیرِ الٰہی نہیں ہمیشہ تمہارے نرم رویے کی وجہ سے تم تو بلکل بدھو ہو اس لڑکی کے ساتھ آزم نے بہت جھیل لیا اس لڑکی کے ساتھ بھی وہی سب نہیں جھیلے گا اجازت نہیں دوں گی میں بس میری بیٹی سب سے اچھی ہے سب سے خاص ہے اور اس کے لائک ہے بس کر جاؤ کچھ اچھا نہیں بول سکتے مطلب تمہارا لیڈیز ٹوائلٹ میں آخر کام کیا تھا ارے نرس نے مجھے بتایا کہ وہ زخمی لڑکی ٹوائلٹ گئی ہوئی ہے تو میں ٹوائلٹ جا کر اس کا انتظار کر رہا تھا دیکھا اندر سے ایک عورت نگلی وہ ٹھیک تھی بالکل اور پھر مجھے لگا کہ وہ لڑکی اندر ہوگی تو میں ٹوائلٹ کے اندر چلا گیا کیا غلط کیا میں نے تھوڑا سا رکھ نہیں سکتے تھے تھوڑا سبر کر لیتے آ جاتی وہ ارے بھائی میں کہہ رہا ہونا میں نے انتظار کیا تھا مجھے لگا کہ شاید وہ لڑکی اندر ہوگی اس لیے میں گھوز گیا اور پوری طرح ٹوائلٹ چھان دیا تو تمہیں نظر آگئی تھی کیا وہ نہیں وہ چلانے لگی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہی لڑکی تھی جس کے پیر پر تم نے گولی ماری تھی میں آواز سے پیچھان جاتا اور سمجھ جاتا اور اس کی آواز سے ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ اسے گولی لگی ہو دیکھئے میں بلکل ٹھیک ہوں کل تک نہیں رکھ سکتی میں یہاں مجھے جانا ہوگا میرے بچھی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہر ہمچھ ڈاکومنٹس پر سائن کرنے ہوں گے ٹھیک ہے آپ مجھے ڈاکومنٹس دے میں سائن کر دیتی ہوں کیا ہوا تمہیں علاج نہیں کروا رہی ہیں اپنا اور پولیس کو بھی بیان دینا ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر ایمرجنسی کےس ہے کیا آپ آ سکتی ہیں کیا تم میرے لیے پانی لائے سکتے ہو مجھے پیاس لگی ہے ٹھیک ہے شکریہ کیا ہوا گھے گھے یاریک بات تو بتاؤ تم یہ بات سے کیسے بتاؤ گے کہ ہمیں ہوسپٹل میں کوئی نہیں میلا بتاؤ کیا کرو گے تم یہ اپنا منوس مو بند کرو اگر شاداب صاحب ہمارا فرمان جاری کر دے تو ہمیں کچل دیا جائے گا تمہارے شاداش صاحب اگر اپنی بلڈنگ بیچ دے تو اپنی جگہ بچا سکتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے تیمور ہم ایسے انسان ہیں کیا بکواز بند کرو ہم ایسے انسان نہیں ہیں ارے بھائی تمہارا نہیں پتا مجھے میں تو ایسا ہی انسان ہوں میں فضول موت نہیں مرنا چاہتا اور اپنی زندگی کے لیے میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں بند کرو اپنی یہ فضول باتیں جو نہیں کر سکتے وہ بات بھی مت کرو یہ کیا ہے کیا ہوا یہ فون تو میرا نہیں ہے پھر کس کا ہے آزم کا فون ہے شادا آپ کا میسے جایا تھا میں پڑھنے ہی پائی کیا کریں گے اب بھو رہا اس کا کوٹ کھول سکتے ہو کیا مجھے دیجئے یہ لوں یہ لیں کھل کیا تم جینیس ہو کیا لکھا ہے شادا آپ نے تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں رابری کرنے والوں کو پکڑو مو مانگی کیمت دوں گا ہمارے پیچھے ہے شادا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن ابھی نہیں اس میسیج کا مطلب ابھی آفر قبول نہیں کی ہے وہ کسی بھی وقت مان تو سکتا ہے نا اب کیا ہوگا تارک آزم سے تمہیں اب دور رہنا ہوگا لیلا بلکہ ہم سب کو دور رہنا ہوگا سمجھ گئی نا تم ٹھیک ہے بابا جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں ہمارے موبائل بدل گئے ہیں ہاں مجھے بھی تمہارے رنگ کرنے پر پتا چلا خیر میں تو کہوں گا کہ تمہیں آج ایک اور دن یہاں رکنا چاہیے اگر چاہو تو میں محافظ کے طور پر تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں کیسی باتیں کر رہے ہو ٹھیک ہے شکریہ میرے پیچھے سے آئے مجھے بچایا تم نے ان لوگوں سے لیکن بس یہی تک اس سے آگے کوئی امید مت لگانا اس سب کا اور کوئی مطلب نہیں ہے یہ تم کیا بات کر رہی ہو لیلا بیٹھو بیٹھو آج تمہاری موت نہیں ہے یہ بتاؤ کہ موت سے بچ کر دنیا کے دوسرے کونے پر جانے والے انسان کو جانتے ہو تم نہیں میں نہیں جانتا لیکن ابھی جاننا چاہوں گا کہ کون ہے ایک گھبرائے ہوا انسان حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا حضرت سلمان علیہ السلام نے گھبرائے ہوئے انسان سے پوچھا کیا بات ہے کیا تکلیف ہے تمہیں جتنے گھبرائے ہوئے ہو تم اس نے کہا میں نے ازرائیل علیہ السلام کو دیکھا مجھے غصے سے دیکھا اور چلے گئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری جان لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اس نے کہا اے طاقتور بادشاہ تمہارا سب پر بس چلتا ہے اس ہوا کو حکم دوگے مجھے ہندوستان چھوڑ دے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے وہاں ڈھونڈ نہ سکے اور پھر اس طرح سے میری جان بچ جائے گی آپ میری بدد کریں حضرت سلمان علیہ السلام کو اس آدمی پر رحم آیا اور ہوا کو حکم دیا اور پھر جانتے ہو کیا ہوا ہوا نے اس انسان کو ہندوستان کے ایک بڑے سی جزیرے پر چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا وہ آدمی بچا کیا موت کے فرشتے سے کوئی نہیں بچ سکتا جانتے ہو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس آدمی کی جان ہندوستان میں نکالنی تھی اسرائیل علیہ السلام یہ دیکھنے کیلئے گئے کہ اس آدمی کا وہاں کیا کام تو بتا چلا کہ وہ آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں بچ جاؤں گا مطلب یہ کہ پہلی میرا کہنا یہ ہے کہ اب تم مجھے موت کا فرشتہ سمجھ کر یہاں سے بھاگ مچ جانا اگر میرا ادھار چکتا نہ کیا تو تم کہیں بھی چھپ جاؤں میں وہیں آکر تمہاری روح کپس کر لوں گا تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے پہلی تیار ہو جاؤں ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک اس آدمی کا نام بدی ہے تجوری کے لئے فنگرپرینٹس لینے گئی تھی تب ہی یہ سب ہوا مجھے لگا آدمی بے ہوش ہے لیکن نہیں تھا ہماری ساری باتیں سن لی تم ایسا کیسے کر سکتی ہو بیٹی تم آخر اتنی لاپروہ کیسے ہو سکتی ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں بتاؤ مجھے ہاں سب کی زندگی مصیبت میں ڈالتی ہے تم نے ٹھیک ہے تاریک اب چوب بھی کرو لیلا کی حالت تو دیکھو آخر ٹھیک ہے نورین چوب ہو جاتا ہوں کچھ بھی نہیں کہتا بس لوگ ہماری بیٹی کا پیچھا کریں یا گولی بھاریں اس کو اور پھر یہ ہمیں ہاؤسپیٹل میں ملے یہ ہی اچھا رہے گا ہے نا بابا آپ مجھے ماف کر دیں مجھے پتہ نہیں تھے یہ سب ہوگا آپ نے آزم سے کیا کہا اس نے آپ سے پوچھا نہیں یہ لوگ کون ہیں اور آپ کے پیچھے کیوں لگے ہیں پوچھا تھا لیکن میں نے بات کاٹ دی بیٹا وہ عام آدمی نہیں ہے پولیس ہے پولیس جانتی ہو نا اگر اسے پتہ بھی چل گئے نا تو وہ ہمیں بند کروا دے گا فوراں تارک اللہ نہ کرے ایسا ہو پھر سے تم بات بڑھا رہے ہو اب بس بھی کرو بہت ہوا آج سے کوئی بھی بغیر میرے علم ملائے ہوئے کہیں بھی نہیں جائے گا سمجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیلا سن رہی ہونا میری بات سن رہی ہوں بابا ٹھیک ہے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا میں خیال رکھوں گی اور آزم سے بھی دور رہو گی تم کیا باتے تو میں سے کیا دیکھ رہو میں اپنی زندگی کے آخری منٹس کو دیکھ رہا ہوں پلے تم پاگل ہو گیا کیا کیا اس لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے میرے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے میں جا رہا ہوں یہاں سے برا نہیں مانو یار میں نے تمہیں پریشان کر دیا پچھلے ایک گھنٹے پہلے خسرو آیا تھا میرے سامنے اسرائیل کی روپ میں اگر پیسے واپس نہیں کیے تو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر گیا ہے مجھے میرے بھائی تم میری فکر مت کرو میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا تو کسی کو کیا فرق پڑے گا اور باتیں تو تم نے بھی بہت بڑی بڑی کی تھی کیا کہا تھا وہاں کچھ یاد ہے تمہیں تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے پیسے تم دو گے ہاں تمہارا اس سے زیادہ اہم کام اور کیا ہو سکتا ہے لیلا ارے ہاں یاد آیا میں تو بھولی گیا تھا تم تو آج کل ایک مجنوب بنے ہوئے ہو یہ بے وقوفوں والی باتیں کرنا بند کرو تم اسے گولی لگی اور وہ زخمی ہے اس کے پیچھے لوگ لگے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو تم یار اس لڑکی کی زندگی تو بہت اچھی گزاری تھی یہ اتنی ساری مسئبتیں کہاں سے پیچھے بڑھ گئیں نہیں معلوم اس نے بتایا نہیں مجھے کیا مطلب نہیں بتایا مطلب نہیں بتایا مجھے نہیں معلوم لیکن میں جان لوں گا اس کی زندگی کو خطرہ ہے پتہ لگاؤ گے تم پتہ ہے مجھے تم اپنے اس بھائی کے لیے اگر پیسے نہیں جمع کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن لیلہ کی جان بچانے کے لیے تم سب کچھ کرو گے سمجھ رہا ہوں میں اتنے جذباتی مت بنا تم یار جوا کھیلنے سے پہلے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کیا لیلہ سے یہ سارے سوال پوچھے تھا تم نے اس کے ساتھ اتنی ساری مسئبتوں میں بھاسے تم اس سے پوچھنے کی زہمت کی تھی تم نے میرے بھائی اس کے مقابلے میرا مسئلہ آسان ہے ہم شاہد آپ کے پاس جائیں گے اس کی آفر قبول کریں گے اور دھیر سارے پیسے کمائیں گے پیسے خسرو کو جا کے دیں گے تاکہ یہ پریشانی بھی ہماری ختم ہو جائے اگر تمہارا بھائی کچھ دن اور جی لے گا تو کچھ ہو جائے گا کیا مجھے شاہد آپ پہ بھروسہ نہیں ہے اور جس پہ بھروسہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا یاد رکھنا یہ بات ٹھیک ہے میرے بھائی ٹھیک ہے پھر تم جا کر لیلہ کا مسئلہ حل کر دو میں اپنے مسئلے خود ہی حل کر لوں گا بس بکواس کرتے رہو تم دیکھو میں نے کہاں ہے نا کہ میں دیکھ لوں گا میں حل کر لوں گا بس تم اپنی ٹانگ مت اڑاؤ بھائی میں اتنا بھی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں سمجھے ہاں جانتا ہوں میں چلو میں جا رہا ہوں مجھے بہت کام ہے ہاں ہاں جاؤ جاؤ اپنی لیلہ کے پاس جاؤ لیٹ مت ہو جانا خوش رہا ہوں اپنی لیلہ کے ساتھ خوش شام دید بہت شکریہ تم ابھی تک سوئی نہیں تمہارا انتظار کر رہی تھی میں ہاں ویسے میں سب جان چکی ہوں آزم ایسے کیا دیکھ رہے ہو دستخان سے تمہارا اس طرح اٹ کر بھاگنا کل رات سے ہاؤسپٹل میں ہی تھے نجانے کچھ کھایا ہوگا بھی یا نہیں تمہیں بھوک لگی ہوگی بھیڑیے کی طرح بھوک لگی ہے امی نے میری لیلہ کھانا بچا کے رکھا یا نہیں امی نے تو بچا کر کچھ نہیں رکھا ہوا ایسا مت کہو یار امی میری لیلہ کچھ رکھے بینا سو ہی نہیں سکتی اگر میں کہوں کہ یہ زمداری میری ہے سمجھا نہیں میں میری ساتھ چلو آجاؤ یہ تمہارے لیے بنایا ہے واہ ملیکہ یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے کیوں اتنی زہمت کی تم نے یار ارے کس پات کی زہمت چلو شروع کرو پھر تم بھی کھاؤ نا نہیں میں پہلے ہی کھانا کھا چکی ہوں تم کھاؤ ٹھیک ہے بہت مزیقہ آزم تمہیں یاد ہے جب ہم دونوں ندی کے کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور ہم دونوں بھیگ گئے تھے وہ کیسے بھول سکتا ہوں میں تمہاری جوتی ندی میں کھو گئی تھی ایک بار اور پھر میں تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر لائیا تھا کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش ہمارے زندگی واپس بچپن جیسی ہو جائے مطلب ہمیشہ صاف اور معصوم بینہ حساب کتاب کے غم کے ساتھ خوشی کے ساتھ کیسے بتاؤں ایسا نہیں ہوتا ملائکہ انسان بڑا ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہو تم بلکل صحیح جب وہ انسان دوسروں سے ملتا ہے تو اپنی معصومیت کھو دیتا ہے وہ اپنا گزرا وقت بھول جاتا ہے اور پاس موجود خوشی کا بھی احساس نہیں ہوتا اور اسے حاصل نہیں کر پاتا وہ کوئی چیز دور ہو تو ہمیشہ اچھی لگتی ہے نہ جانے کیوں میں سمجھ گیا تمہیں اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے جب میں پہلی بار استمبول آیا تو ایسا ہی تھا پانی سے نگلی مچھلی کی طرح ہمیشہ گھر کی یاد آتی تھی مجھے لیکن بعد میں آدت ہو گئی انسان کو آدت ہو جاتی ہے یقین کرو اگر تم بھی یہاں رہی تو تو آدت ہو جائے گی ہمیں کسی کو آدت نہیں بنانا چاہیے بہتر ہے وہ کام کیے ہی نہ جائیں جس سے نقصان ہوں ہمیں ابھی تو تم نے استمبول کی سہر بھی نہیں کی سوچنا بھی مت کہ کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں گا میں تمہیں استمبول گھوماؤں گا کل گھومنے چلیں گا ٹھیک ہے تو پھر ایسا کریں گے کہ سبوٹ کے ساتھ ناشتہ کریں گے اور پھر تیار ہو کر نکل جائیں گے کیا کہتے ہو کیا خیال ہے اچھا ٹھیک ہے پھر ہم کل چلتے ہیں گھومنے ٹھیک ہے اور ہاں مچھلی کا سر پھیکنا نہیں میں بلیوں کو ڈالوں گا اسے اچھا ٹھیک ہے اچھا تو پھر میں یہ سب سمان سمیٹ کر میں کچھن میں رکھتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیلا آزم تمہارا زخم کیسا ہے اب ٹھیک ہوں تمہارا بہت شکریہ لیکن تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو کیا بات ہے بلیوں کو کھانا دیکھو آزم تم نے مجھے بہت بڑی پریشانی سے بچایا شاید میری جان بچائی میں سچ میں بہت شکر گزار ہوں لیکن اب میں ٹھیک ہوں میرے پیچھے لگ کر میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں پلیز سچ میں سمجھ رہے ہو نا اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو ہاں اور کسی غلط وہمی میں مت رہنا سمجھا نہیں میں مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ ملکہ میری بچی کتنا اچھا دسترخان لگایا ہے ماشاءاللہ یہ تو میرا فرض ہے شریفہ خالہ بہت شکریہ نوش فرمائیے میں دیکھتی ہوں جا کر آزم آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھنے والوں کو انتہ کہتے ہیں دیکھیں میں یہ زہتون خود جا کر گیم لکھ سے لے کر آیا ہوں لیجے آپ بکھائیے یہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اب یہ باتیں گھوانا بن کرو اب بس بھی کرو دل پانی کی طرح ہے اپنا راستہ بنا کر بہتا ہے یعنی اگر سامنے لاؤ گی تو بہت زور سے چپیٹے گا آزم آزم صاحب پیلے ہاں سبح با خیر پیلے ویلکم پیلے بیٹا آؤ یہاں کر بیٹھ جاؤ بیٹی چاہ لے کر آؤ ارے نہیں شکریہ آپ کا میرا ابھی چاہ پینے کا بلکل موڈ نہیں ارے ایسی کیسے بیٹا آؤ بیٹھو پیلے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ سب کو الویدہ کہنے آیا ہوں کیا مطلب الویدہ کہنے آیا ہوں کیا بکواس کر رہے ہو یہ جا رہا ہوں میں کیا ہوا کہاں جا رہے ہو میں بہت دور جا رہا ہوں اکمت بابا بہت ہی دور جانا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے یہاں سے دور چلے جاؤ میرا بس چلے تو کسی دوسرے پلینٹ چلے جاؤ اتنا تنگ آ چکا ہوں میں نہیں بیٹا نہیں آؤ یہاں بیٹھو ارے نہیں نہیں آپ زہمت مت کریں میں جا رہا ہوں پھر ملیں گے انشاءال آؤ اللہ کے واسطے آ جاؤ آپ لوگوں کو زہمت ہوگی چلو آ جاؤ ادھر آؤ ادھر بیٹھو میں پلیٹ لے کر آتی ہوں میں چائے لے کر آتی ہوں سچ میں آپ کو میری ایسا مت کہو بیٹھو بیٹھو یہ کیسا حال بنا کے رکھا ہے مردے کی طرح لگ رہا ہے بلکل رہنے دیں حکمت بابا دسترخان لگا ہوا ہے اتنا اچھا ماحول ہے سارا مزا کر کر رہا ہو جائے گا ارے گول مٹول بات کرنا بند کرو ارے بتاؤنا یار کیا ہوا ہے بابا پوچھ رہے ہیں تم سے کیوں تاجبیں ڈالا ہوا ہے تم نے بتاؤ کیا بات ہے میرے ایک دوست بہت بیمار ہے اس کی حالت بہت ہی خراب ہے پیسوں کی بہت ضرورت ہے علاج بھی نہیں کروا سکتا تو اس لیے میرا اس کے پاس جانا بہت ہی ضروری ہے اللہ اللہ کونسا دوست ہے یہ پلے میں تو تمہارے سبھی دوستوں کو جانتا ہوں تقریبا دیکھوگے تو پیچھان جاؤگے لیکن ابھی تم اس کا چہرہ یاد نہیں کر پاؤگے میں ہاں تم اصل میں اس کی حالت بہت خراب ہے اور اسے آپریشن کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت ہے جتنا دینا ہے دے دو اس آدمی کو ہماری زندگی سے نکل جائے ختم ہو پریشانی اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا نورین کیا کر رہی ہو تم کیا کر رہی ہو تم کیا کر رہی ہوں اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں کیا اس بدی کو پیسے نہیں چاہیے اس سے پوچھو اسے جتنے پیسے چاہیے ہیں ہم اسے اتنے ہی پیسے دے دیں گے اس کی وجہ سے ہی اس کی یہ حالت ہوئی ہے پیسے دے دیتے ہیں اسے نورین آرام سے بکواس مت کرو آرام سے بات کروں میں تمہیں پتا تو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہی پیسوں کی ویرہ سے ہو رہا ہے لانت بھیجو ان پیسوں پر ایک اور اولاد نہیں کھو سکتی ان کی ویرہ سے لو دے دو جتنا وہ مانگے اتنا دے دو امی اچھا ٹھیک ہے بس اسے کہو کہ ہماری زندگی سے نکل کر چلا جائے امی آرام سے ایک اور اولاد نہیں کھو سکتی میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتی ہوں لیلا نہیں بیٹھ سکتی بیٹی اچھا امی بیٹھیں بیٹھیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ارے یہ آدمی جتنا مانگتا ہے دے کر جان چھوڑائیں میں اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہوں کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں میرے پاس کچھ بیسے ہے لیکن کافی نہیں ہوں گے تمہارے پاس کچھ ہے آزم ارے نہیں بابا جان میرے پاس نہیں ہے کیا کریں گے مرنے کے لیے چھوڑ دے اسے ارے دو سیاروں کو کال کر کے منگوا لیں سب سے اکٹھے کر کے دے دیں گے ہاں ارے حکمت بابا آپ کا دل بہت ہی اچھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں اس کی پریشانی بڑی ہے اس لیے اس کو پیسوں کی ضرورت بھی زیادہ ہے دروازہ یہ تو پکہ ہے کہ یہ لوگ گھر پہ ہی ہیں لیکن کھول کیوں نہیں رہے شکریہ بات ہے پتہ نہیں تمہیں کچھ دکھ رہا ہے بابا یہ اٹھائیں جلدی کریں اٹھائیں جلدی سے وہ بھی وہ بھی جلدی کریں کوئی دیکھ لے گا ہاں دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسی ہیں بولو آپ کے پڑوسی ہیں آیادت کے لیے آئے ہیں کیسی بیمارداری جی بلکل آیادت کے لیے آئے ہیں یہ بتائیے لیلا کیسی ہے اب ارے پلیز ہم محلے والے ہیں ہم لوگ کو آیادت کی آدتیں کبھی بھی کوئی پڑوسی بیمار ہوتا ہم آیادت کے لیے لازک جاتے ہیں تارک ہمارے ہم بیمان آئے ہیں ارے آپ بلا وجہ تکلق کر رہی ہیں ہم کی بیمان توڑی ہیں اللہ شفا دے یہ لائے تھے آپ کے لیے یہ بیچھے ایک منٹ میں سلیپرز لے کر آتی ہوں ہاں سلیپر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یہ ضروری ہے شکریہ چلیں اب اندر چلتے ہیں آہاں کی جیکٹ ارے جیکٹ رہنے دے مجھے بیسی ٹھنڈ لگ رہی ہے کوئی بات نہیں زہمت مت کریں آپ لیلا بھیٹی یہ کیا کر دیا تم نے گیٹ بیل سونگا جی بہت شکریہ اللہ تمہیں جل سہتھی آپ کے لیے لیلا لیکن میں ایسے حکارت کی نظر سے دیکھتا ہوں سچ میں محلے میں کوئی واقعہ ہو جائے اور مجھے نا پتا ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا ممکن پیر میں کیا ہوا ہے یہ بھی جانتا ہوں کیا کریں گے ایک چیز ایسی ہے جو کی جا سکتی ہے لیکن وہ میں ابھی کہہ نہیں سکتا تم کہو نا نہیں نہیں رہنے دیں وہ چیز ابھی میں آزم بھائی سے نہیں مانگ سکتا تم کیا کہہ رہے ہو اگر کچھ کر سکا تو کرے گا میرے بیٹا بلکل بھی پاگل نہیں ہے تم پہلے بولو تو یہ آزم بھائی ہے نا میرے بھائی آزم بھائی کا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے ہاں پسندیدہ ہاں بہت اچھا دوست ہے وہ آپ کا ابھی اگر آزم بھائی اس کو جا کے بتائیں گے تو فوراں سے سارے پیسے نکال کر آزم بھائی کے لیے ٹیبل پر سجا دے گا اور آزم بھائی وہ پیسے مجھے دیں گے تو فوراں میرے دوست کا آپریشن ہو جائے گا ایک یہی حل ہے اس کا لیکن میں یہ ساری باتیں آزم بھائی سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا کوئی حق نہیں ہے سنو آزم بیٹھا ایسی چیزوں کیلئے پیسے مانگنا بھیک نہیں ہوتی ہے ارے یارو دوستوں کو کال کر کے منگوا لو ان سے کہو کہ جتنا بھی بندبس ہو سکتا ہے لے آؤ یعنی ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے بلکل بابا بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ پریشان مت ہو میں دیکھ لوں گا آپ یہاں بیٹھ کے آرام سے ناشتہ کریں میں پلے سے ذرا باہر بات کر کے آتا ہوں میں سمحل لوں گا پریشان مت ہوئی آپ شاہ باش میرے بیٹھے شاہ باش چلو باہر چلتے ہیں پی لے ہاں بس چائے پی لوں کافی دیر ہو گئی ہے مجھے بیٹھے جاہو ٹھیک ہے بابا میں چلتا ہوں آپ اچھے سے ناشتے کیجئے بابا جان ویسے چائے کے لیے بہت شکریہ آپ کا بابا اللہ کسی کو بھی اتنی بڑی پریشانی میں نہ ڈالے اسمان بھائی اب بیمار کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں یا تجسس کو ختم کرنے نورین میڈم یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے میں جاتا رہتا ہوں مہلے میں اس طرح کچھ دنوں قبل بھی میں دو چیزیں جاننے کے لیے ایک مریض کی تیمارداری کے لیے کیا تھا اور تین چیزیں پتہ چلی اور مریض فوراں ٹھیک ہو گیا شاید میرے جانے کی برکت کی وجہ سے جلدی ٹھیک ہو گیا اور آج میں آپ کے گھر آ گیا تو شاید یہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے ویسے خود پسندی اچھی بات بھی نہیں لیکن کیا کروں میں سب چیزوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ ان کی بات کا دہان مت دیں کچھ بھی بولتے رہتے ہیں لیلا میری جان یہ تمہارے پاؤں میں ہوا کیا ہے اور آخر یہ ہوا کیسے ہوای فائرنگ میں گر گئی یہ کیا بات ہوئی قسم سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا بیسے سمجھ تو میں بھی نہیں پائے لیکن جانتا میں سب کچھ ہوں کیا مطلب لیلا میری جان تمہارے پیر میں ہوا کیا ہے یہ تمہیں نہیں معلوم اور تم ان سے پوچھ رہی ہو نہیں میں تو بس کہہ رہی تھی کہ جب خود کہہ رہے تھی کہ میں جانتا ہوں تو کیا جانتے ہیں میں سننا چاہتی ہوں جانتا ہوں میں بیٹا جانتا ہوں ہر ایک چیز میں جانتا ہوں موسیقی